بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میدہ کے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں عثمان خالد آپ سے مخاطب ہوں تو تمام طلبہ اپنا کریکلم اپنے سامنے رکھیں اور اس میں پیج نمبر سکس چپٹر نمبر سکس ہے آج ہم ایک نئے سوفٹوئر کا انٹرکشن کرنے جا رہے ہیں اور جس کا نام ہے اردو ورڈ پرسیسنگ چپٹر کا نام ہے اور جو سوفٹوئر اس میں ہم سیکھیں گے وہ ہے جو ان پیج اور ان پیج کے حوالے سے ہم بات کریں گے اگر ہم کسی بھی چیز کے انٹرکشن کی بات کریں کہ جس طرح میں نے مارکسو ورڈ کا بھی جب انٹرکشن کروایا تھا تو اس کا نام بتایا تھا اور اس کے کام بتایا تھا تو اس ہی طرح جو آج ہم سوفٹوئر سیکھنے جا رہے ہیں یہ اردو ورڈ پرسیسنگ سوفٹوئر ہے جس طرح مارکسو ورڈ ایک انگلیش ورڈ پرسیسنگ سوفٹوئر تھا ان کے اس کے اندر ہم انگلیش میں جو مواد ہے وہ ٹائپ کرتے تھے لکھتے تھے ایڈ کرتے تھے تو اس ہی طرح اس کے مقابلے میں جو اردو کے حوالے سے ورڈ پرسیسنگ سوفٹوئر ہے اسے ہم اردو ورڈ پرسیسنگ سوفٹوئر کہتے ہیں اور اس کا نام ہے ان پیج اور یہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ ہے سوفٹوئر کا نام جو ہم انشاءاللہ اس کے بارے ہم سکیں گے کہ اس طرح ہم ایک سا ورڈ میں انگلیش میں سارے ڈاکومنٹس دستاویزات تیار کرتے تھے اسی ہی طرح ہم اردو میں اردو میں یہ دستاویز آپ کو پیار کریں گے ان کا فارمیٹنگ کریں گے ان کا میک اپ کریں گے لیکن اس کے ساتھ میں نے ایک ریفرس بک بھی ہم سپسٹوئر کی بھی مدد لیں گے تو یہ اردو سیکھنے کا حوالے سے بڑی زبردست بک ہے تو میں ساتھ ساتھ بک کا بھی جو ہے ہم ساتھ ساتھ اس کو ریوٹ بھی کریں گے ٹھیک ہے جو ہم بک کی طرف چلتے ہیں تو ہم تھوڑا سا یہ بک کا بھی سرسی سا جائزہ لے لیتے ہیں تو اس طرح کے بک کا نام بھی ان پیر سیکھے کے نام سے یہ جانا وہ بنای گئی ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو وان تری زیرو اسباق ہیں جی ایک سکتیس اسباق پر مشتمل یہ ان پیج کا مکمل جو ہے وہ نصاب ہے جس میں ٹائپنگ کی مشکلے تین طریقے ہاتھ ریجسٹر انتہانی تھی جائے کیسے بنایا جائے کتاب کا لیوٹ کیسے بنتا ہے اخبار کیسے پیار ہوتے ہیں تو اس طرح کے موجودات بھی ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور یہ تعلیف کی گئی ہے جناب مولانا رشید احمد صاحب کی طرف سے اور یہ دوسرے نمبر پر پیش لفظ جو ہے وہ دکھا مفتی عبداللو بابا شامل صاحب نے لکھے جی تو یہ طلبہ کو ان پیج کانے کی پہلی مفصل عام ٹھینک اور بار تصویر دس ہی یعنی وہ حتاب ہے تو یہ اس کا جو ہے نا وہ باقی فرشتر یہ چیک کریں ہے تو سب سے پہلا جو ہے وہ پہلا باب جو ہے وہ ایسا ہے کہ چند ضروری اسطلاحات ہیں پھر جو ہے وہ اس کے بعد ان پر ایک کو انسٹال کرنا اب باقی باقی یہ سارا جو انوان ہیں جو سارے لکھیوں میں تو ان کو انشاءاللہ اور جو ہے نا وہ باری باری ان کو ہم کریں گے تو ہم جو پہلا سبق ہے آج کے حوالے سے اس پہ ہم چلتے ہیں یہ 33 پیج پہ ہے ہی 31 پیج پہ ہم چلتے ہیں یہ ہے تو ہاں اگر ہم دس طرح کے میں ہمیشہ آپ کو جو ہے جو ہے جو سوٹ پیر ہے یہ کوئی بھی ٹاپک ہے اس کے لوگو بھی مانی بتاتا ہوں اور اس کے بعد اس کے سرے اسطلاح ہی مانی پروی مانی ہوتے ہیں میں اور یا اندر ٹھیک ہے جی اور پیج صفے کو کہتے ہیں ان پیج کا مطلب ہوا صفے میں ہی تھی اسی سے اس کی غرض و غائل سمجھ جا سکتی ہے کہ یہ صفے ان کاموں کے لئے استعمال کیا جائے گا جو صفے کے اندر کے کاموں سے مطلق ہو یعنی تحریر و مطلقات تحریر یعنی کہ تحریر و تعلیف کا جو کام ہے وہ ہم ان پیج میں جائے وہ ہم کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کی طرف اور اس کی حمیت کی بات کریں تو اردو کی تحریر اور تباعت سے مطلق کوئی بھی کام ہو یعنی اردو کے حوال سے اگر آپ نے کوئی بھی تحریر کرنا ہو یا اس کی تباعت کرنی ہو اور یا اردو کے ڈاکومنٹ تیار کرنے ہو یا کسی ویب سائٹ کا صفحہ بنانے کے لیے اردو تحریر کی ضرورت ہو یا کسی اردو تحریر کو ڈزائن کرنا ہو وہ تحریر اردو کے کسی بھی ورڈ پرسیسن یعنی تحریری الفاظ کے سافتویر میں لکھی جائے گی پاکستان میں اردو تحریر اور اردو ورڈ پرسیسن کے لیے استعمال ہونے والا سب سے کامیاب اور مقبول سافتویر ان پیج ہے یعنی کہ یہ ساری اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اردو کے والے سے اردو لکھنے کے والے سے ایک کسی بھی قسم کا کام ہو تو ہم کس میں کریں گے ان پیج میں کریں گے اس کے بعد ادھر سے کسی اور سافتویر میں جا کے ہم انگلیس کو ایڈ کر سکتے ہیں وہ کہ ان پیج بنیادی طور پر اردو کے لیے بنایا گیا ہے لیکن اس میں ہم عربی بھی فارسی اردو پشٹو تشمیری سندھی بھی لکھی جا سکتی ہیں اور ضرورت پرنے پر ہم اس میں بنیادی نویت کی انگلیس کا کام بھی کر سکتے ہیں تو آلہ سطح کا انگلیس کا کام اس سے نہیں کیا جاتا اس کے لیے بہتری سوفٹر ایم ایس ورڈ اور دوسری ہم جو چیز ہے کہ آج کل اردو کے جتنے بھی اخبارات ہیں رسائل ہیں جرائد ہیں کتب و صحائف منزر آم پر آ رہے ہیں تقریباً سب ہی کا بنیادی کام ان پیج میں ہوتا ہے یعنی کہ اردو کے اپنے والے سے جتنی بھی یہ تباعت ہوتی ہیں کتابیں چھپتی ہیں رسالے چھپتے ہیں اقبرات چھپتے ہیں جو ہم ارزانہ کی اپنے حد پر پڑھتے ہیں تو ان کا جتنا بھی کام ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے ان پیج میں اور اس کے بعد پھر ڈیزائننگ کے سوفٹر میں یہ کام لے کے جائے جاتا ہے اور وہاں پر اس کا میک اپ پر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس لیے اردو تحریروں کی ڈیزائننگ کا ذوق رکھنے والے درات بھی ان پیج تھے مستغنہ نہیں ہو سکتے اور اردو کتابوں اخوارات رسائل کی تحریر کا تو تقریباً سارا عمل ہی ان پیج میں ہوتا ہے یعنی کتابت اور تحریر تباعت یہ سارے کا سارا کام کس پر ہوتا ہے ان پیج میں ہوتا ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم جاب کے پائنٹ آبیو سے بات کرے نا تو جس طرح کے آپ کے علم میں ہے کہ اب جتنا بھی نظام ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا اور خصوصاً سبائی اگر ہم دیکھیں تو ہر شعبہ ہر محکمہ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ اور کارڈ کیپنگ ہو رہی ہے اور انگلیش کے ساتھ ساتھ اب وہ اردو میں بھی ہو رہی ہے تو میں آپ کو فرست بنا بتا دیتا ہوں جس میں سب سے بڑی جو اہم ڈپارٹمنٹ ہے نادرہ آپ دیکھیں آپ کا جو آئی ڈی کارڈ بنتا ہے وہ انگلیش اور اردو دونوں زبانوں میں جو ہیں وہ آپ کے کوائف لیے جاتی ہیں اسی طرح پاسپورٹ کے بات کریں ادھر بھی یہی چیز ہے اس طرح ہم لینڈر کارڈ کے بات کریں ادھر بھی یہی چیز ہے اگر ہم کوٹس کے بات کریں ادھر بھی یہی چیز ہے عدالتوں میں اگر ہم پولس کے بات کریں تو ایف آئی آر وغیرہ جو ہے پولس ٹیشنز میں وہ بھی ساری اردو میں جو ہیں اگر ہوتی ہے تو اس طرح کوئی بھی ایسا شعبہ یا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ اردو کے حوالے سے اردو رکارڈ کیپنگ اردو ٹائپنگ سے واسطہ نہ ہو بلکہ اب تو اردو ٹائپنگ کے لیے بقاعدہ رفتار بتا دی گئی ہوئی ہے کہ جس بدے کی ٹائپنگ سپیڈ اتنی ہوگی وہ اس جاب کے لیے احل ہوں گے جیسے کہ پولس ٹپارٹمنٹ کی بات کریں تو وہاں پہ جو انہوں نے ایک فسلیٹیشن ڈیسک بنایا ہو رہا ہے یا نینڈر کارڈ کی بات کریں یا نادرہ کی بات کریں تو اترہ بے شمار محکمہ جاتے ہیں جہاں پہ اردو ٹائپنگ کے حوالے سے لوگ چاہیے ہوتے ہیں اور ان کے بقیادہ ٹائپنگ سپیڈ جو ہے نا وہ چیک کی جاتی ہے اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو اس پینٹ آویو سے جاب پینٹ آویو سے بھی یہ بڑی اہم چیز ہے جس طرح انگلیش ورڈ ٹائپنگ اہم ہے اسی طرح اردو ورڈ ٹائپنگ بھی اہم ہو چکی ہے اور تو مینیو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ پینٹی فائیو ورڈ پر منٹ جہانا وہ درکار ہوتی ہے کسی بھی جاب میں اہلیت کے لیے ٹھیک ہے جی تو اس حوالے سے تو آج کی گفتگو انٹرڈکشن کے حوالے سے میں ایک حال میں اتنی ہی ہے ہم میں آپ کو اس دفعہ خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تو ان پیج کیا ہے اردو ورڈ پرسیسنگ سوفٹر ہے اس میں ہم جتنا بھی تحریری کام ہیں دستاویزات ہیں وہ سارے کے سارے ہم اگر اردو میں اگر ہم نے ٹائپ کرنے یا بنانے یا ڈیزائن کرنے تو وہ ان پیج میں چڑتے ہیں تو یہ طرح کہ میں فریسے بتا دیتا ہوں کتابیں لیٹرز رپورٹ درخواستیں سٹام پیپر تو یہ سارے کے سارے کہاں پر کس پر تیار ہوتے ہیں ان پیج میں جو ہے وہ بڑا اہم بڑا ضروری سوفٹر ہے اردو چکا ہوا ہے چاہے پوری اہم چیز یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل سوفٹر نہیں ہے بلکہ یہ تین چار ملکوں میں ہی جہاں میں اردو یا یہ زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں ہی پہ استعمال ہوتا ہے جیسے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش تو ہم اس کا جو موازنہ ہے وہ ہم اردو یا جو ایم ایس ورڈ سے نہیں کر سکتے ہیں جتنی زیادہ کمانڈے ہیں جتنی زبدست کمانڈے ہیں جو ہیں وہ ورڈ کی ہیں وہ اتنی جو ہے نا وہ اس کی نہیں ہے تو یہ ایک لوکل لیول کا سوفٹر ہے تو اس کے لیے اس لیے بہت زیادہ بھی انسپیکٹیشن جانا وہ ہم اس سے نہیں کر سکتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ ہم لکھنے کا کام کر سکتے ہیں باقی فارمیٹنگ اور میک اپ یا ڈیزائننگ کا کام کے لیے ہم جو دوسرے مددگار سوفٹر ہیں جیسے کورل ڈرائی فوٹو شاپ ہیں ان سے ہمیں جانا وہ استفادہ حاصل کرنا پڑتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے ساتھ عثمان خالید کو جاظر دیں اپنا خیارت خیزہ ساتھ اس چینل کا بھی اللہ حافظ موسیقی موسیقی